ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں خصوصی طور پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا یہاں پہ چھوٹی عمر میں آکے گروہ ہوتے ہیں ان کے اندر غصہ جنجلاہت فرسٹریشن یہ اتنا زیادہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے اس کی ہم وجہ پہ بھی وار کریں گے مفتی صاحب سے رہنمائی چاہیں گے اور اس کے سلوشن کے لیے بھی بات کریں گے کہ آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ ان بچوں کی تربیت میں ہم نے کوئی کمی کی ہے یا یہ یہاں کے ماحول کا کوئی اثر ہے تو اس کا کیا حل کیا جائے بچوں کو پاکستان بھیج دیا جائے یا بچوں کو کسی اور اسلامی ملک میں بھیج دیا جائے تاکہ یہ اس ملک کے ماحول کے نیگٹیو اثرات ان بچوں پہ نہ پڑیں مفتی صاحب یہ بچے جو یہاں پہ گروہ ہو رہے ہیں بہت تیزی سے یہ ان کے ہاں ٹرینڈ ان کا ایٹیچوڈ بیہیوئیر فرسٹریشن غصہ والدین کے ساتھ ناراضگی جھگڑا یہ کیا وجوہات ہیں کیا ہماری کوئی تربیت میں کوئی کسر ہے کوئی کمی ہے یا یہ کوئی نیچرل فینومنہ ہے کوئی دنیا ساری میں یہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے یہ کیا ہے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے یہ دوسرا ٹوپک بہت سینسٹیو ہے اور خاص طور پر امریکہ یورپ کی دنیا میں اب تو ہمارے ملکوں میں بھی یہ مرازو پھیلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کی بنیادی اصل میں وجہ یہ ایک تو خیر حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ پر غصہ ظاہر کریں گی تو یہ غصہ آج جس طرح ظاہر ہو رہا ہے بیٹی اپنی ماں کو ڈانٹتی ہے بیٹا باپ کے ساتھ آنکھیں نکال کے بات کرتا ہے اور جناب نن یورپ بزنس کر کے دروازہ بند کر لیتا ہے ماں باپ جب اس کے درواز کر کر آتے درتے ہیں تو یہ کیسا خوف تاری ہے اور غصے میں آکے کبھی دیوار میں مکہ مارتا ہے کبھی کوئی گلاس توڑ دیتا ہے تو یہ ساری فیسٹیشن شو کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اولادیں اپنے ماں باپ پر غصہ ظاہر کریں گی یہ قرب قیامت کی نشانی ہے لیکن اب اس کی ہونی کی وجوات کیا ہیں وجوات میں سے آپ گارا غور کریں کہ جب سے یہ الیکٹرانیسی میڈیا نے ترقی کی اور ہاتھ ہاتھ کے اندر یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزی آگئیں اور انٹرنیٹ کی دنیا اتنی زیادہ عام ہو گئی کہ بچے بچے کے ہاتھ کے اندر ٹیلی فون نہیں پوری دنیا لے کے چل رہا ہے اس کے بعد سے آپ نے دیکھا یہ چیزیں زیادہ ہونے لگیں جب تک کہ فیزیکلی گیمز تھی فیزیکلی ایکٹویٹیز تھی بچوں کی کہ باہر میدان میں کھیلنے کے جا رہے ہیں باہر میدانوں کے اندر دوڑ باگ کر رہے ہیں اس وقت اتنی شکایات نہیں تھی یہی وجہ کہ آج بھی غریب ملکوں کے اندر کہ جہاں یہ اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تو وہاں بھی اب بھی فیزیکلی گیمیں باقی ہیں گلی میں بچے کھیل رہے ہیں میدانوں میں جا رہے ہیں اب امریکہ اور یورپ کی دنیا تو خارج اس کے اندر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا اگر اس کے اندر گیم کر رہا ہے بس وہ گیم کر رہا ہے ایسے ایسے بچے ہیں کہ جو اب وہ چیزیں کرتے ہیں تو جناب دو تو تین تین دن وہ اسی گیم کے اندر لگے رہتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کھانے کے لئے پینے کا جب سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس سے بھی ایک تو فیزیکلی طور پر یہ جو الیکٹرانس ہیں یہ چیزوں کی ایک خاص دماغ پر اس کا جیسے خود ڈاکٹرز لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے میڈیکلی انسان کے دماغ پر اس کے بدن پر اس کا ایک اثر پڑتا ہے نیگٹیب جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ ایک فرسٹیشن پیدا ہوتی ہے ایک ججلات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے غصہ پیدا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب اپنے ایک دلچسپی کے سامانوں میں لگے میں اب کسی اور کو اس کے اندر آنے نہیں دیتے تو اصل میں بنیاد وہی آتی تربیت کہ ماں باپ شروع سے ان کو ایک تربیت کے خاص پیٹرن پر لے کے چلیں کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے اسی طریقے سے اصلاف امت نے جو بتا دیا کہ اولادوں کی تربیت کا یہ طریقہ ہے اس کو لے کے اگر چلیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ مشینی دنیا سے ایفیکٹ نہیں ہوں گے اور ان کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی اور یہ وجہ کہ جن بچوں کو شروع سے ہی اس انداز سے جب لے کے چلتے ہیں تو وہ بچے جو ہے ماں باپ کے ساتھ نارمل ہیں اور والدین کے ساتھ ان کی اس کی بتمیز کے واقعات یعنی یا تو ہے ہی نہیں یا ہیں تو بہت کام ہیں لیکن جو بچے صبح شام اس میں لگ گئے ہیں وہ چھوٹا سے دو سال کا بھی بچہ ہے وہ اس کا اتنا عادی ہوگی ہے کہ ماں کا اس سے چھینتی ہے تو ماں کو پکڑ کے ماں کو جھوڑتا ہے لڑتا ہے تو معلوم ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ خطرناک ہے اس سے ان کو بچوں گھٹا کے تربیت کے ناستے میں لگانا چاہیے تو انشاءاللہ یہ فرسیشن کم ہو جائے گی انشاءاللہ موسیقی